اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ ہاں سب خیریس ہی ہوں گے جلن پروپی اڈوائزر میں خوش آمدید میں ہوں بلاو الرحمن اور آج حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک گھر لے کے آئیں جو کہ تین مرلے کا ڈبل سٹوری گار ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی لوکیشن بتاتا ہوں اور اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ میں آپ کو منشن کرتا چلو تو یہ جو گار ہے تین مرلے کا ڈبل سٹوری جیٹی روڈ کے بالکل نزدی گا چند قدم کے فاصلے پہ ہے یہ جیٹی روڈ سے اور یہ مین جیٹی روڈ ہے آپ جیٹی روڈ سے بیو دیکھ رہے ہیں مین جیٹی روڈ ہے یہ اور اگر میں اس سائیڈ سے بیو کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ شاہ جہا شنواری ریسٹورنٹ ہے اس کے بلکل ساتھ جو گلی ہے یہ گلی ہے اس کے ساتھ سٹی سکول والی یہ گلی ہے جو کہ گھر کی طرف جاتی ہے کنکریٹ گلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ گلی ہے اور یہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ گار ہے تین مرلے کا ڈبل سٹوری گار ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ یہ گار ہے سستہ گار یہ آیا ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے بہت اچھی اپشن ہے کہ وہ اس گھر کو اویل کرے تو میں آپ کو گھر کے طرف لے کر چلتا ہوں گھر کا مکمل ویو کرواتا ہوں جو اس کی ڈیٹیلز ہے وہ بتاتا ہوں جو اس کی پرائز ہو وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے لاس میں آپ کو بتا دوں گا تو چلے گھر کے فرانٹ ویو کی طرف چلتی ہیں تو گھر کے فرانٹ ویو کی طرف جانے سے پہلے میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی لیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلے گھر کے فرانٹ ویو کی طرف چلتے ہیں تو ویڈیو کو کملیٹ دیکھئے کا سکپ نہیں کیجئے گا آپ کے لئے ایک بہت اچھی اپشن ہے بہت ریزنیبل پرائز پر یہ میں آپ لوگوں کے لئے گھر لے کے آؤں تاکہ آپ اس گھر کو اویل کریں تو چلے گھر کی طرف چلتے ہیں اور گھر کا آپ کو فرانٹ ویو دخلتا ہوں یہ گلی ہے جو کہ سولا فوڈ گلی ہے جو کہ اس گھر کے طرف آ رہی ہے اور اگر میں یہاں سے مین جیٹی روڈ کا بتاؤں تو شاہ جہاں شنواری ریسٹورنٹ ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر اس کے بالکل سات گلی اندر آتی ہے وہ گلی سیدھی اس گھر کے طرف آتی ہے یہ گلی سٹیر وہاں پہ جا رہی ہے سولا فوڈ کی یہ گلی ہے اور سیوریج یہاں پہ موجود ہے اس گلی میں تو بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے جیٹی روڈ کے بالکل نزدیک ہے اور ریزنیبل پرائز پہ اور چیپ پرائز پہ یہ گھر ہے تین مرلے کا ڈبا سٹوری گھر ہے اور یہ دیکھیں اس طرف ہے پاکی میں آپ کو گھر کے فرانٹ ویو کی طرف لے کے چلتا ہوں گھر کا فرانٹ ویو آپ کو کرواتا ہوں یہ گھر کا فرانٹ ویو ہے تین مرلے کا ڈبا سٹوری یہ گھر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائس لوکیشن ہے فرانٹ ویو بھی اچھا ہے اس کا بنائے ایک چھوٹا سیٹ بنایا ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے اچھا سیٹ بنایا ہے یہ چلے میں آپ کو اندر سے بیو کرواتا ہوں یہ مین انٹریس ہے نیچے ماربل لگا ہے سنی گری ماربل ہے اور ہم مین انٹریس کے ساتھ یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم میں بھی سیم ماربل کا ہی استعمال ہوئے ہیں اور یہ سامنے آپ ہندو دے سکتے ہیں جو کہ ازا وینٹیلیشن جوز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ڈور ہے جو کہ بائٹ گلی میں انٹریس کے لیے رکھا گیا ڈرائنگ روم کی انٹریس بائٹ کے لیے ہے اور باقی یہ آپ مکمل اس کا بھی چھوٹا سیٹ بنایا گیا ہے تین مرلے کا ایک چھوٹی فیملی کے لیے یہ اچھی اوپشن ہے اور باقی یہ اس کا چینڈی راوچ ہے ٹیگلوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ حال بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی حال میں یہ آپ سامنے دیکھیں اوپن کچھن رکھی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھن اور نیچے دیکھیں کورس میں آپ کو اوپن کروا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کچھا ہوتا ہے ایلومونیم کی یہاں پہ کورس لگی ہوئی ہے فرنیس کچھن ہے اور باقی یہ آپ ایزا چھوٹا سا سٹول بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈور رکھ کے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اس کی سیٹنگ کیسے کریں اور یہ بیسن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے انسٹالڈ ہے یہاں پہ اور ایک یہ بہت ہے اوپن بہت ہے گن کے ساتھ بھی اور حال کے ساتھ بھی یہ ٹیچ ہے یہاں پہ دیکھیں باڈر پہ یہ کمپلیٹ ٹائلز ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کور رکھا گیا جو کہ ایزا اگزاست ہے اور اگزاست وینٹیلیشن کا بھی ایک پروپر سسٹم ہے اس گھر میں واقعی بات میں مکمل انسٹالڈ ہے اور ایک یہ بیٹروم ہے بیٹروم میں بھی دیکھیں تو وہ نیچے سنی گریم ماربل کا احتمال ہو گئی اور اس سائیڈ بھی میں آپ کو دیکھوں تو یہ دیکھیں ڈور رکھا گیا ہے جو کہ وینٹیلیشن کے لئے ہیلمونیوم کا ڈور ہے ہاں بھی موٹرکروف ہے ہاں بھی کوئی نیند نہیں ہے سیف ہوسکرال سے اور باقی یہ آپ سون کا ایک بیو کر لیں چلے میں آپ کو اوپر سے بیو کر رواتا ہوں سٹیرز ہیں دیکھیں لکر کی ہاں بھی ریڈیو پہ استعمال کیا گیا ہے سٹیرز پہ اور اپر کا مین جو سیکنڈ فلور ہے اور دور رکھا گیا باقی یہ سیف ہوسکرالی اور آؤٹسائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں سے اوپن چھت چھوڑا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ وینٹیلیشن کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے اور باقی میں آپ کو سہر سے دھون تو یہ سامنے آپ ٹینکی دیکھ سکتے ہیں تو اوپر فلور پہ ایک بیڈ روم ہے اور ایک بات ہے تو میں بیڈ روم کا آپ کو اندر سے بیو کر رواتا ہوں یہ بیڈ روم ہے اور سامنے وینڈو رکھی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے اور اس سائٹ کے بھی وینڈو رکھی گئی ہے باقی آپ یہ بیو کر سکتے ہیں ارونڈ میں ایک مکمل اپناتی ہے اس ایرے میں روڈ کے نزدیک ہے بہت اچھی لوکیشن پرائم لوکیشن ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر شاہ جہاں شنواری ریسٹرنٹ کے بلکل سات گلی اندر آتی ہے چند قدم کے فاصلے پہ یہاں سے مین جیٹی روڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں بات ہے یہ بات ہے بات میں بھی دیکھیں تو ٹائل لگی ہوئی ہے باقی شاہ ور بیسن یہاں پہ انسٹالڈ ہے یہاں بات کا بھی کر سکتے ہیں باقی میں آپ کو چھات کا ایگویو کرواتا ہوں اور ارونڈ میں جو آپ ہاتھی ہے اسے ایگویو کرواتا ہوں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو بتاہتا ہوں اور یہ دیکھیں میرے کہ ارونڈ میں ایک عباد دیگا اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل چھات پہ کھڑے ہوں تو سامنے میں جیٹی روڈ یہاں سے نظر آتا ہے جیٹی روڈ کے بلکل نزدیک ہے یہ گار بہت اچھی لوکیشن پہ یہ گار ہے باقی میں نے آپ کو لوکیشن بھی ایک دکھا دیا ہے ارونڈ میں عبادی بھی دکھاتا ہے اور گار کا بھی میں نے آپ کو یہ دیکھیں مکمل ویو کروا دیا تو میں آپ کو پھر سے گار کرتا چلوں ٹوٹل دو بیڈ روم ہے ایک ڈرائنگ روم ہے اور دو بات ہیں اوپن کچن ہے ٹی وی لونچ ہے اور چھوٹا سے کارپوچ ہے بائیک کے لیے رکھا گیا اور چھوٹا سیٹ بنایا گیا چھوٹی فیملی کے لیے یہ ایک اچھی اپشن رکھی گئی ہے اور میں نے آپ کو گھر کا مکمل ویو کروا دیا آپ نے دیکھ لیا آپ کو یہ گار انشاءاللہ پسان دائے گا اور اس کے ڈیماند کی طرف جائیں تو جو اندر ہیں اندر اس کے ڈیماند کرتے ہیں تیس لاکھ تیس لاکھ اس گھر کی ڈیماند ہے باقی یہ اندر سپورٹ بیٹ کے ریزنیبل ہو جاتا ہے جو انٹرسٹر حضرات ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میرا ڈسکرپشن میں موجود ہے اور سکرین پہ بھی آ رہا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور انکومنٹ زور کیجئے گا اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ